جی اسلام علیکم بھائی بھائی اسلام صدف آپ پولیٹیکل سیچوشن دیکھ رہے ہیں ملک کی جی بالکل جی تو آپ پی ٹی آئی کو فالو کرتی ہیں یس پہلا سیمپل ہے میں نے اسیوم کیا تھا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھیں کمیونیل سیکالوجی کی اگزیمپل دینے لگاؤں کو کیونکہ آپ کا مانگ رہا ہے امپلیمنٹیشن سکھاؤ میری لائف میں کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں امریکہ نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کو اتارو مجھے اچھلی میرا جو پرسن ویو ہے وہ یہ ہے اس میں امریکہ بھی نہیں ہے جو پہلی پارٹیز تھی وہ اتنی کرپشن میں سے گزریں اور اتنا برا حال کیا ہے کہ یہ دل میں آتا ہے کہ کسی نئے کو چانس ملنا چاہیے یہ تو آپ کی خواہش ہے جو امران خان صاحب نے بولا ہے کہ امریکہ نے دردستی انٹروینشن کی امپورٹیڈ حکومت یہ بھی اگزاکلی وہ فیل ہوتا ہے کہ کیسے ہمیں کا ازاد بلتے ہیں ارے ایک باہر بیٹھا میرے میں سوال سمجھیں جاتا آپ نے یہ نہیں آپ نے اس کے اوپر سوچنا نہیں ہے کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں یہ دیکھیں میں کیا پوچھ رہا ہوں بس کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں میں اصل میں بحث ادھر لیکن جانا چاہ رہا ہوں میں ایک کیس ٹیڈی کریئٹ کر رہا ہوں اموشنل انڈیپینڈنس کے اندر کمیونل سیکالوجی کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ امران خان صاحب سچ بول رہے ہیں لگتا ہے بس ٹھیک ہے یہاں جہاں تک رکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں جب آپ پی ٹی آئے میں ایفیلیئٹ ہوں امنان خان صاحب کو میں ایک اور سیمپل لے لوں کسی ایک بندی سے سیکالوجی ٹرگر نہیں ہوتی مجھے دو یا تین سیمپل لنا پڑے گا چیٹ آف کریں پرٹسپنٹس آن کریں اور نیلم آپ سے سوال کرتا ہوں میں اور آئی شکر پڑے گا okay bye ایفیلی ہے sorry my cares not with me it's okay it's okay it's alright no no don't be sorry for your kids ever listen نیلم PTI fan yes okay you think America intervened with Pakistani political system yes okay good enough a quote a quote FISA no موسیقی موسیقی مجھے لگتا آپ کو میری آواز نہیں آرہی میں چین دفعہ آپ کو سکتا ہوں آرہی موسیقی ہلو چلیں ریگلر اپینین جو بھی ہے ابھی چھوڑیں میں اس ٹائم نہیں میں لگانا چاہتے میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی امنان خان کو فالو کرتا ہے یہ کمیونل سیکالوجی کی اگزیمپل دے رہا ہوں میرا کوئی امنان خان صاحب سے کوئی تعلق بستہ نہیں ہے نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں باقی لوگوں گے تو میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں کبھی نام بند لیتا میں اپنی زبان نہیں گندی کرنا چاہتا اب امنان خان صاحب جو ہے نا ایک ڈیٹرمنٹ فورس ہیں اس کو ہم الفا بولتے ہیں جب انہوں نے یہ بہت کینا کہ امریکہ نے یہ کر دیا ہے تو مرد جیسے بندے کا دماغ کی نصے پھٹ گئی تھی کہ آپ کو پٹا بھی آپ نے نیچے کیا کر دیا آپ کے ڈیپینڈنٹ لوگ سیروٹونرجکلی آپ پہ الائنڈ ہیں آپ نے اب امریکہ کو اللہ کا درجہ دلوا دیا ان کے سامنے آپ نے اپنا فیئر فیئر منیفیسٹ کروایا اور فیئر منیفیسٹ کروانے کے بعد وہ اللہ فیئر آپ نے نیچے ٹرینسفر کر دیا کوئی سمجھیں میں کیا کہنے کی کوشت کر رہا ہوں آپ نے اندرسٹین کہ نبیوں اور صحابیوں نے کس طریقے سے اس سائکولوجی کو کنٹرول میں رکھا تھا پوری کی پوری عوام کو حضرت عمر نے خطاب کہتے ہیں کہ اگر مدینہ کی گلیوں میں کسی کا ایمان بھی کمزور ہو گیا تو سوال میرے سے ہوگا سمجھیں اس جملے کو حضرت عمر کے جملے کو اور ایک خط آیا ہے میرے پاس میں بعد میں بتاؤں گا کہ امریکہ سے ہے میں آپ پھر بتا رہا ہوں میں باقی جتنے ہی پارٹی ہیں ان کے نام بھی لیتا ہوں کہ نام لینا بھی گناہ ہے ان لوگوں ٹھیک ہے میں اس لیے یہ مجھ سمجھے گا کہ میں کسی اور مطلب کسی اور پارٹی میں افیلیئٹ ہوں میں آپ کو کمیونل سائکولوجی ایکزیمپل لے رہا ہوں میں اپنے کتابوں میں اکیڈیمکلی ایسا مسلم میں ایسا بگ سن کمیونل سائکولوجی ہوتا ہے ایلفہ جب اپنا فیر منفیس کرتا ہے تو نیچے پورے کے پورے گروپ کے اندر وہ ایک پرائی میری ڈیٹرمنٹ فورس ڈیکلیئر ہوتا ہے وہ کیا چیز جس سے اس نے اپنا فیر ڈیٹرمنٹ کروایا جس چیز سے وہ اپنی فیرسنیشن ڈیٹرمنٹ کرواتا ہے بلکل اس فیرسنیشن کے اوپر آپ کی پوری لائف اجسٹ ہو جاتی ہے اور آپ اسی فیرسنیشن کو چیز کرنا شکر کہ مجھے بھی یہ چاہیے کیونکہ میرے آلفہ کو یہ چاہیے وہ طرح اثر ہے تو مجھے تو بلکل یہ ہنڈر پرسنٹ وہی چاہیے بلکل اس لئے کے لئے ماں باپ سی ایس ایس سی ایس ایس کرتے رہتے ہیں ماں باپ ڈاکٹر ڈاکٹر کرتے رہتے ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد ایک لڑکا یا لڑکی جب وہ اس کو فائنل پروپ کے ریزلٹ آ رہتے ہیں تو اس کو اچانک اس کا سیر اٹونر آسمانوں میں ہوتا ہے کہ میں اب پیک آف دا پیک پہ آ چکا کیونکہ باپ بچپن سے ترستے تھے کہ بچہ ڈاکٹر ہو فیرسنیشن وہاں سے لی تھی اپنے الفہ تھے ماں باپ اور جیسے ہی وہ اچانک اس کو ایسے لگتا ہے دنیا میں آنے کا کام مقصد دورا کہانی ختم ہوگی اب دنیا میں جو کچھ ملڈی رزلے طوفان سنامیز آ رہے ہوں میرا کام ہو گیا اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ ماں باپ کے فیر ڈائیگرام سے آ رہا ہے ماں کی فیسنیشن ڈائیگرام سے باپ کے فیر ڈائیگرام سے پاکستانی باپ کے تو یہ حالات ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور سب سے بڑی زمداری کیا جی دنیا میں بیٹی کی شادی ہو جائے یہ پاکستانی بابا جس نے پوری قوم دبا کی ہے کہ بیٹے کی شادی کرنا تم دنیا میں آیا تھا مطلب تجھے تجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ دنیا پوری ساتھ عرب کے لوگوں کے گناہ شیطان کی لڑائی رحمان کے ساتھ چل رہی اور تو میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور اس کی بیٹیوں نے تو ظاہر ہے بیچاریوں نے پھر ساری عمر اپنے دو نمبر شہروں کے ڈھنڈا ہی کھانے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب یہ والا اگر پائدان ٹوٹ کی ہے جو کہ کائنات میں آنے کا مقصد ہے انسان کے تو پھر تو میں کہیں کی نہیں روں گی یہ ہے فلسفی دو نمبر ہو تو پیتالوجی تاک آپ کی دو نمبر ہو جاتی ہے دور سے سمجھیں اس بات کو سو کمیونل سیکالوجی کہاں سے آتی ہے کمیونل سیکالوجیوں بابے کیوں کہتے ہیں بیٹی کی شادی انہوں نے اشفاق احمد کے نوول پڑھ لی ہوتے ہیں اور میں کسی کا جن میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے کہاں سے انہوں نے نصر رہا شاعری سے پکڑ رہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی سیلیوریشن ہوگی بس تیرا حق ادا ہوگی دنیا میں آنے کا فرض پورا ہوگیا بیٹی کی پرورش کے لیے دنیا میں آئے ہوئے تھے بیٹی کی شادی کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے اس کا نقصان دیکھیں کیا ہوتا ہے شادی کے بعد پاکستانی باپ ایسے الگ ہوتا ہے بیٹی سے جیسے بیماری الگ ہوتی ہے جسم سے خوشیہ منائی جاتی ہیں اور بیٹی کو پتہ ہوتا ہے اب واپس نہیں جا سکتی سوچیں کس لیول کی تکلیف ہے کس لیول کی بیماری ہے ہمارے اندر کہ اس کے لیے اوپر عذاب نہ آئے یہ کہاں سے آ رہی ہے وہ ایک انکل دوسرے انکل کے ساتھ بیٹھ کے سگرٹ کے اوپر یا چائے کے اوپر بیٹھ کے سنتے ہیں اس وقت انکل نہیں ہوتا اس وقت تو کالیج کے لڑکا ہوتا ہے وہ انکل کی سن رہا ہوتا ہے کوئی بیٹی کی شادی ہوگی وہ بیٹا کہتا ہے وہ لڑکا ہوتا ہے کہتا اچھا پھر دنیا میں آنے گا وہ اس وقت امران خان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ سوچیں تدا بیٹی کی شادی امریکہ بن جاتی ہے وہ انکل امران خان بن جاتے ہیں اور اپنی چاہے سارے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بس اب دنیا میں آنے کا مقصد میری بھی جب بیٹی ہوگی تو شادی ہوگی بس سامہا اتنا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی ہر بندے کو پتا ہے یہ میں سپیشلی ان بائیز اور مدرز کی بات کر رہا ہوں جو ونربلیٹی کے اندر ہیں نکاح کرنا سب سے بڑی سنت ہے نکاح سنت ہے اتنی زیادہ اسلام کی مس انٹرپیٹیشن ہو رہی ہے اور بھانہ ملاو ہے کیونکہ کلچرل سائکالجی میں وہ والی حدیثیں اور حدیثیں فٹ ہوتی ہیں آکے جو ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی باقی کی جو اس کے اپوزن توفانی قسم کے حدیثیں اور آئیتیں ہیں وہ نہیں ہم نے پڑھیں بہر حال میں آپ کیا مثالیں دوں اس کی آپ کو مقصد یہ بتانا تھا کہ کمیونل سائکالجی میں جو الفاز ہوتے ہیں نا کمیونٹی کے الفا ان کی فیر اور ان کی فیسنیشن گروپ ایسے انہیرٹ کرتا ہے جیسے اللہ رسول کی طرف سے آئیے بات ایکچلی میں ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے کوئی اور بات آئی گی ہے اتنی طاقت ہے ایک انسان کے اس کیمیسٹری کے اندر کہ مجھے پتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں میں مسلم لی کا ہوں مجھے پتا ہے کہ مسلم لی والوں کو میں زیادہ یہاں پر پین پوائنٹ کرتا ہوں کہ آپ کبھی طرح سیرٹورنی بیلنس ہو جائے اس وقت آپ بھی ریزیسٹنس میں ہیں کہ ایمان خان کے خلاف بات کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہم سیکھ لیں گی مجھے پتا ہے اگینس ٹریکالوڈی جا رہا ہوں مگر آپ کو مقصد سمجھانا تھا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ابھی میں مسلم لیگ میں اگر میمبر ہوں تو میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ مسلمان ہونے کے باوجی پاکستان نے مسلم لیگ کو کیسے فالو کر سکتے ہیں بکوز اللہ کے سارے قانون توڑنے کے لیے ان لوگوں نے پورے کے پورے قسم وعدے اور بظاہر بھی اور چھپے بھی کام کر کے رکھا دیں اس کا مطلب کیا ہوگا ہے کہ آپ کا الفہ آپ کی نفسیات نہیں آپ کے فلسفے کو بھی ٹرمپ کر دیتا ہے لٹل ٹرمپ کر دیتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ شریف خاندانوں نے جا کے سود کے اوپر کیس اوپر کیس کیے کے سود کروانا ہے ہم نے پاکستان میں مست پٹیشن آور پٹیشن میں ایک مثال دے رہا ہوں ہزار اور مثالیں چھوڑ دن کو مگر مسلم لیگ کے فالورز نے کبھی بھی نہیں اس بارے میں ریزیسٹنس دکھانی آپ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے میں اللہ سے جنگ کرنی اللہ نے کہا ہے نا قرآن پاک میں سود والا اللہ دے یہ خود اعلان کر رہا ہے اللہ سے جنگ نام مسلم لیگ اور اس کا فالور اللہ سے جنگ کے اوپر اس بندے کا ساتھ دے رہا ہے میں زیادہ غور سمجھے اس بات کو کیوں کیا ہوا ہے کیمیسٹری ٹرمپ فیزکس ایوری ٹائم فیزکس کا مطلب ہے سامنے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے پانچ چیزوں میں کیمیسٹری اتنی بڑی چیز ہے اس کو تابع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام نے شاہد میں صحابہ کی مجلس میں کہ شیطان تمہارے ایسے سفر کرتا ہے جیسے کہ خون نسوں میں سفر کرتا ہے ایکنی نبی علیہ السلام کا انسان کی نسوں میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی نسوں میں نبی علیہ السلام نے کہا جی ہم میری بھی نسوں میں مگر فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو تابع کر لی اب مقصد سمجھے اس حدیث کا کہ تم بھی تابع کرو مگر مولی صاحب کہتے ہیں نبی تو تابع کرتا ہے نبی پر تو شیطان قسمی ہمیں بھی تابع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پورا قرآن لکھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ قرآن لکھا ہے انہوں نے ہمارے لیے کہ تم بیٹھنا جانا تابع کرو شیطان کو یہی تلرائی کرنے آئے ہو مگر نہیں وہ تو نبی ہیں تو وہ تابع کرنے گا نہیں ہم تو پھر ہم کیا ہیں ہم غیر نبی ہیں تو ہم تابع رہیں گے شیطان کے تو پھر مسلمان کس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو سو کیمیسٹی کو تابع کرنا ہی مقصد ہے یہ اس کو میں ہارڈ وے ہارڈ وے ہارڈ وے بولی جا سو کمیونل سیکالوجی کی اس سے اچھی اجیمپل اس وقت آپ کے ذہن میں تازہ ہے اس لیے آپ کو میں نے یہ امیان خان صاحب کا امریکہ کا خط بتایا جو کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کے خیال سے وہ بالکل صحیح بات ہے سو کیسے آپ کو پتا کہ صحیح بات ہے کیونکہ الفا نے بول دی ہے صحیح تو صحیح ہے اگر میں یہ کہوں نا یا پی ٹی آئی والے لوگ سننے خورد سے اس کو کہتے ہیں سیکالوجی میں کیونکہ ہم نے کور کرنی گروپ بائس گروپ بائس ہی ہوتی ہے کہ آپ کا گروپ جب کوئی بات کرے تو اس کے اگینس کوئی بھی ویلیو سسٹم کوئی بھی آرگیومنٹ لوجیکل ہو یا نہ ہو وہ جو بھی آئے گا آپ نے اس کو اپوز کرنا ہی کرنا ہوتا آپ کا دماغ سب کانشنسلی فائٹ کرتا ہے جیسے اس وقت آپ کو میرے پر تھوڑا تھوڑا غصہ آیا ہوا ہے کہ تم نے عمران خان کے بارے میں آپ ایک گروپ کے اندر بائسنس دکھا رہے ہیں کہ میں اگر صحیح بھی بات کروں گا تو نہیں مزہ نہیں آئے اثر کوئی اگر آپ یہی نواز شریف کے خلاف بات کریں تو زیادہ اچھی طریقے سے اثر ہوتا ہے یہ گروپ بائس میں نے اس کو گروپ بائس کو کینسل کرنے کے لیے جان کے نواز شریف صاحب کی مثال دی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر صاحبہو کے مسئلے تو بہت چھوٹے مسئلے ہیں آپ کے آپ کے تو اصل میں فریستوں کے ساب مسئلے ہونے ہیں ٹھیک ہے جو کے گھر میں آنے سو آپ سے صاحب نہیں ڈیل ہو رہی آپ سے ناظر نہیں ڈیل ہو رہی آپ سے بیٹیہ نہیں ڈیل ہو رہی آپ سے شہر نہیں ڈیل ہو رہی اگر تو وہ جتھے کو رپرزنٹ کر رہے ہیں اگر تو وہ جتھے کو رپرزنٹ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں ورنہ آپ بھی جتھے کو رپرزنٹ کر رہے ہیں اور جتھا لے رہا ہے سارکالجی الفہ سے الفہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نیچے جتنے بھی فالورز ہیں وہ ان کو رب بنا کے بیٹھنے ہیں جو کیمسٹری رب کے لیے تیون کی نمیتی وہ آپ نے بندے کے لیے کیوئے کسی تو اصول پھر وہی بندہ بتائے گا جس کو آپ نے الفہ بنا لی اصول کیا بتائے گا وہ تو تمام طرح فلسفہ بھی وہ بتائے گا تو نفسیات بھی وہ بتائے گا اور کیمسٹری بھی وہ بتا رہا یہ ہے آپ کی کمیونل سائکالوجی کا جو فینامنا ہے موسیقی